یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے زینیا زینیا اوف یار ہاں کھین اوف یار کھین نہیں جیم ہوں میں چلو ٹھیک اپنی آپا کو ذرا نیچے بلا دو وہ سکول ٹرپ پہ نہیں گئی کیا ہاں نہیں گئے لیکن تم جا کے ذرا اسے نیچے بلا دو ہمیں کیا ملے گا اپا اپا وہ کیا ہوا چلا کیوں رہے ہو اپا زینیا نیچے چلو چلو نیچے چل کے دیکھو کیا ہو گیا ہے چلو نا اپا ایاز نیچے ہے کیا نہیں چلو پھر نیچے جیم جانتے ہو نا میں کیا حشر کروں گی کیا تکلیف ہے بچوں میں چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پلان میں نے بنایا تھا جاتے ہو یہ میں لوگوں کو جمع کروں تم سے بات کیا بغیر نہیں جاؤں نہیں کرنی بات تمہیں کرنی پڑے گی ایاز میں نے ایک چیخ ماری نا تمہارا حشر ہو جائے مار کے دکھاؤ ذرا میں چلا بھی دھوں گی کیا مجھ سے محبت ہو گئی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو تم چلو ذرا تم ہماری ویڈیو بناو تمہیں شرم نہیں آتی کیوں ایاز کر رہی ہو مجھے تمہیں میرے بغیر نین نہیں آتی کیسی باتیں کرتی ہو ایاز تم پاگل ہو گئی ہو کیا میں کتنا ہینڈسوم ہوں ٹار لنکٹو مجھے شرمندہ کری کیا چاہتے ہو تم کیا جہاں میں کہوں وہاں چلو ٹھیک ہے تو چلو لیکن آج کے بعد تم میرے سامنے نہیں آؤگے چلو اور تم دونوں کو میں دیکھ لوں گی چلو دو گڑ چلو دو گڑ ہاں اب کہو کیا کہنا چاہتے تھے کتنی عجیب لڑکی ہو تم خود ہی کہانے میں مجھے شامل کیا اب خود ہی مجھ سے بھاگ رہی ہو اگر میں نے پولیس سے شکایت کر دی تو تین سال کے لیے جیل ہو جائے گی تمہیں مجھ سے گلتی ہو گئی معاف کر دو مجھے جو ہوا میں اس پر شمندہ ہوں بہتر ہے تم بھی بھول جو یہ سب آہ آہ کاش یہ ممکن ہوتا یہ نہیں ہو جانے والی چیز کو ہم بھلا سکتے اگر میں یہ چاہوں بھی تو ایسی باتوں کو اپنے مائنڈ سے نکال نہیں سکتا مائنڈ وہی یاد رکھتا ہے جو یاد رکھنا چاہتا ہے بلکہ در ہے کہ کہیں یہ ڈراؤنا خواب مجھ سے میری نیندیں نہ شین لیں ہسیں آ رہی ہے تو فوراں ہس لو ہستے ہوئے تم اچھی لگتی ہو اور میری ایک بات ذہن میں بٹھا لو تمہاری قسمت بہت اچھی ہے ورنہ میرے ساتھ ایک ڈنر کے لیے ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں سمجھ رہی ہو نا کہیں مر نہ جائیں آ آ آ کیا ہوا بیٹا تم ٹریننگ ٹرپ پر نہیں گئی ٹریننگ ٹرپ پر گئی ہوتی تو آپ کو یہاں نظر نہیں آتی میں امی ضرور کسی سے جھگڑا ہو کے ہے کیا بات ہے جوب نہیں رہی اب کیا کر دیا بیٹا کب صدر ہوگی تم تمہیں تو پتا ہے نا کہ نوکریاں کتنی مشکل سے ملتی ہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی کہا بھی تھا کہ اپنی تعلیم ہی مکمل کر لو اب میرا نصیب ہی خراب ہے تو میں کیا کروں امی زینیا بھی تمہارے ساتھ کیے ہے نا تمہاری طرح پلی بڑھی ہے آج یونیورسٹی پہنچ گئی ہے تم کیا کرتی رہی ہو ایک دکان سے دوسری دکان میں دھکے کھا رہی ہو ایک سے جھگڑا کبھی دوسرے سے جھگڑا اب دیکھنا زینیا کی کتنے آرام سے شادی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں زینیا سے ہی ٹریننگ لیتی ہوں زینیا گھر پہ نہیں ہے بیٹا آج کوئی کالیج ٹرپ تھا وہاں پہ گئی ہے ارے اصل بات نہیں بتائی اس نے آپ کو بہت بری بات ہے کونسی بات نہیں بتائی بیٹی وہ ہم لوگ ایک شورٹ ویکیشن پہ جا رہے تھے کیا زینیا آیاز میں اور زاویار ایم سو سوری آنٹی میں نے سب کچھ بتا دیا اب زینیا مجھ سے ناراض ہو جائے گی ہلو مائکوین میں خود ہی زینیا میم کو لینے آگیا ہوں ہاں وہی چیری سیزن واری لڑکی زینیا لیکن میڈم یہاں کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا وہ سکتا ہے وہ چلی گئی یہ آبراڈ بہانے بنانا بند کرو آل چھے مجھے وہ ڈیزائنر چاہیے سمجھ گئے تم اب میں کیسے ڈونڈوں گا اسے میڈم کیسے اب یہ میری خلطی تو نہیں ہے نہ ہی وہ فون اٹھاتی ہے نہ دروازہ کھولتی ہے آپ بتائیں میں کیا کروں آفیس آ فوراں ہاں کہو بلند کیسی ہو ڈارلنگ کیسی ہو سکتی ہوں میں ارے کیا ہوا اتنے غصے میں کیوں ہوں کیونکہ کچھ بھی ویسا نہیں ہونا جیسا میں چاہتی ہوں بلند کیونکہ مجھے وہ سٹیوپیٹ چیری سیزن والی لڑکی نہیں مل رہی تو میں کچھ اور بتاؤ یا تمہارے لیے کافی ہے بلند اسکیوز می کسی کا ویٹ کر رہے ہیں جی ہاں زینیا نام کیک لڑکی ہے ایڈریس تو یہی کا دیا تھا کیا وہ کہ یہاں شفٹ ہو گئی ہے آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں دیکھئے میں فیشن ہب سے ہوں چیری سیزن کے بارے میرا اسے کانٹیک کرنا ضروری ہے چیری سیزن تو اس کے ڈیزائن کی ہیڈ تو میں ہی تھی ہوسکتا ہے میں آپ کو مدد کر سکو بتائیے مجھے کیا کام ہے طور پس سمجھ لیں آپ نے تو میری جان ہی بچا لی ہے آپ بیجی تو نہیں اگر میر ساتھ چل سکے تو ایسا چانس کیوں میس کروگی میں آل جے میں شایما تو بڑا خوبصورت نام ہے Thank you تمہاں배 کرنا نہیں کھانے کوئی مزیدار سی سویٹ نہیں شکریہ زورداد تھپڑ ایک منہ ہاں بولو اوہو اچھا کیا ہو گیا تھا جانگو نے اب تو ٹھیک ہے نا اوکی اوکی میں آ رہا ہوں وہ سب ہی آ رہا ہوں کیا ہوا میری مام فیضہ تمہارے روم میں کوئی آیا ہے تمہیں پتہ بھی چلا جی ہاں میرا بھائی آیا ہے بھائی کی جگہ اگر کوئی گینگسٹر آ جاتا تو کیا کر لیتی تم آپ کیوں ہوتے ہوئے کون آئے گا کیا کہنا تھا بولیں سن رہی ہوں میں آخر تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں گیا اور گھر واپس آ گیا نہیں مجھے سب معلوم ہے بلکل ٹھیک زینیا تو تمہیں ہر بات کی ریپورٹ دیتی ہے جی اسی نے بتایا مجھے لیکن جو کچھ شائمہ نے کیا ہے نا مجھے پتہ ہے زینیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک منٹ ایک منٹ کیا مطلب شائمہ کے بارے میں ایسا کیوں کہا تمہیں آئی مین زینیا کا مزاق شائمہ جیسی لڑکی ہی اڑا سکتی ہے بھائی میرا فون کیوں چھنا آپ نے فیضہ شائمہ میری گرر فرینڈ ہے پتہ ہے نا تمہیں تم اس کے بارے میں جو بھی کہنا چاہ رہی ہو کھل کے کہو نا دیکھیں شائمہ مجھے پہلی نظر سے بہت بری لگی تھی ٹھیک ہے نا مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے اس سے نیگٹیف فیل آتی ہے ایک طرف زینیا ہے اتنی انوسین اور دوسری طرف شائمہ اتنی کلیور اور نیگٹیف ہے وہ تو تم شائمہ اور زینیا کا موازنہ کیوں کر رہی ہو فیضہ کیونکہ میری پسند ہمیشہ سے میرے بھائی کے لیے زینیا جیسی لڑکی ہی رہی ہے بھائی میں وہ رسپک شائمہ کو نہیں دے سکتی جو زینیا کو دیتی ہوں تو پھر یقیناً تمہارے لیے یہ بری خبر ہوگی کہ میں شائمہ کے ساتھ لائف پلان کر چکا ہوں سمجھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ تم لوگوں کی طرح نان سیریس نہیں ہیں بہتر ہوگا تم لوگے قبول کر لو موم روم میں ہے کیا جی ہاں میسر آیاز موم آپ ٹھیک تو ہیں یہ سب اس ہی کی وجہ سے ہوا کس کی وجہ سے اور کس کی وجہ سے کیا کیا اس نے کیا ہی تو نہیں ایک ہفتے سے ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پایا وہ کون سی لڑکی موم وہ چہری سیزن پروجیکٹ والی لڑکی چہری سیزن پروجیکٹ کیا لسن تمہیں پورے پروجیکٹ کے بانے پتا ہے نا پلیز سمجھ لے نا ہاں پتا ہے فکر بات کرو ایک لڑکی آئی تھی اس کے پاس اس لڑکی کا کانٹاک نمبر بھی نہیں لیا اول جے نے کوئی کام نہیں کر سکتا میں آپ کلائنٹس کو کیا جواب دوں وہ لڑکی میں ہوں اسکیوز می چہری سیزن پروجیکٹ وہ میں لے کر آئی کے آپ کے شوروم پر یہ تو کمال ہو گیا لے آیا مادم لے آیا شایما سینیا ہلو میں یہاں انٹرویو دینے آئی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آل جے اس چہری سیزن والی لڑکی کا نام کیا تھا زینیا زینیا تمہارا نام ہے میں اور یہ میرا پروجیکٹ ہے آہ فائنلی شکر ہے آل جے گیٹ آؤٹ اور اپنے ساتھ جسے بھی لے کر آئے ہو اسے بھی لے کر یہاں سے جاؤ ہمیں بہت کام ہے مجھے زینیا کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو تم لوگ پلیز جاؤ اور میں شایما کو جانتی ہوں یہ بہت اچھی اسسٹنٹ ہو سکتی ہے میرے یقین کرے اوکے فائنلی میں بھی کب سے ایک اسسٹنٹ ڈھونڈ رہی تھی شکر ہے مجھے بھی مل گئی اوکے ٹھیک ہے آل جے تم یہاں سے جاؤ 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 اچھا تم دونوں ایک بات تو بتاؤ تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو یہ ایک حسین اتفاق ہے اصل میں زینیا زاویار کی کافی پرانی اور بچمن کی دوست ہے تمہارا دو زاویار جی ہاں ہاں تم تو ہمارے اپنی ہی گھر میں چھپی بیٹھی تھی اوف آل جے اوف ان فیکٹ میں تو شوروم کے اپنیگ بیسی پروجیکٹ کے ساتھ آئی تھی مگر چلو اب سب کچھ بھول جاؤ چلدی سے مجھے اپنے ڈیزائن سکھاؤ چلو چلو بیٹھو یہاں پر چلو بیٹھو خیریت تو ہے آپ کن سوچوں میں کم ہے کیا ہوا میں اپنے زہن کو خاموش نہیں کروا سکتا یہ سارا دن بات کرتا رہتا ہے مجھ سے اچھا تو پھر یہ کیا کہتا ہے کیا ماملا ہے ماملا ہاں وہی ہے جو تمہارے ساتھ ہے آہاں بابا میرا پروبلم تو کوئی عورت ہے بابا جان ہاں تم نے ٹھیک گیس کیا اہو یعنی عورت کا ماملا ہے ہاں آئی سی مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا سب کچھ آپ کا ایسا موڑ دیکھ کے تو پھر کون ہے وہ لکی لیڈی جن کے لئے آپ پریشان ہیں رہنے دو اب اتنا اہم بھی نہیں اوہ تو ماملا اتنا سیریس ہے ہم ویسے پتا ہے سالوں ہو گئے ماما کو یوں گزرے ہوئے بابا اور آپ تب سے ہی بہت الگ الگ سے ہیں میرے یقین کریں بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری زندگی کسی کے ساتھ گزاریں مجھے خوشی ہوگی تنہا رہنا اتنا آسان نہیں تمہیں بھی اگر کوئی ایسا بروسے مند ساتھی ملے تو کبھی ساتھ نہ چھوڑنا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ام ہپی فور یو بابا اچھا میں ایک امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں اوکے ہاں بائی دووے جناب اس دفعہ تو آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن نیکس ٹائم میں آپ سے پوچھ کے ہی رہوں گا چلو جاؤ یہ نانسنس میں تو بریزین کرنے کی بارے میں سوچیاں لگا ہوں سوری میں تمہیں کسی سٹریس میں ڈالا نہیں چاہ رہا میں آلریڈی بہت سٹریس لے چکی ہوں بیکار باتیں مت کرو اچھا تو میں تمہیں تمہاری جوگ کے بارے بتاتا ہوں میں یہاں اس طرح کام نہیں کروں گی سینیا ڈیزائن ڈروپ کری کر میں یہاں لوگوں کو اور دیکھو یہاں میرے لیے ایسے جوگ مانگ رہی تھی جیسے میں تو کچھ ہو ہی نہیں اس طرح کام کروں گی کیا میں حد ہو گئی ہے اور انم میم کو کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں اس طرح کا کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تم جانتے ہو وہ یہ سب کو جان بوچ کر رہی ہے تاکہ مجھے اس آفیس میں اہمیت نہ ملے اور میں بھی اس کا یہ پلان کامیاب نہیں ہونے دوں گی تم نے میڈم کو نہیں دیکھا وہ بھی ایک ایسی لکی کو اپورٹنس دیری تھی جس سے ملے بھی ایک منٹ بھی نہیں ہوئے تو میں نہیں پتا میں یہاں سالوں سے کام کر رہا ہوں ان انم صاحبہ کی کیسی کیسی سچویشن نہیں دیکھی میں نے ان کے پاس کوئی ہونا نہیں تھا صرف پیسہ تھا کوئی ٹیسٹ نہ کوئی ڈرائنگ ڈائلنگ تھا بس صرف پیسے کی بھرمار تھی یہ تھی ان کی اس لئے وہ کیسے ڈیزائنر بنی اسے میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا بلکل جی کہہ رہے ہوں اور زینیا کی ڈرائنگز تو ایک دم بکواس ہیں میری بات سمجھو تو مطلب وہ ایک چھوٹی بچی ہے سمجھی دو دیکھنا سب پر بات کر دے گی بڑی ماسوم آپ مونی بنی کی ایکٹنگ کرتی ہے ہاں وہ بچپن سے ہی ایسی ہے اسی طرح کی ننی ماسوم بن کے سب کی نظروں کے سامنے رہتی ہے اور میں شائمہ ایک بری لڑکی کیونکہ اس شائمہ کا دماغ خراب ہے یہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتی ہے کیونکہ میں چالاک نہیں پوٹیور پھر ملتے ہیں جسٹ سیکنڈ تم کہیں نہیں جا رہی ہو کم آن یہ چاپ قبول کر لو میں بھی یہی ہوں کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں ہماری ہیٹ کی بینہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی نیچہ دکھانے کا وقت ہمارا ہوگا صرف ہمارا ہوگا what do you say آہ تو یہ آئیڈیاز تمہیں کہاں سے آئے اور اس کا نام تم نے چیری سیزن کیوں رکھا چیری سیزن محبت اور امید کا دوسرا نام ہے نام چھوٹا ہے مگر پر یہی بیسٹ ہے محبت ہے اس میں رومانٹک ڈیزائنر ہو تم ہے نا بہت خوب بلکل میری طرح ہو تم مجھے بہت اچھی لگی تم ایک کام کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہم پھر کبھی کر لیں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کل دنر پہ کر لیں کیا کہتی ہو تم اس بارے میں کل دنر پہ ہاں تمہارے پاس ابھی بہت کم وقت ہے تم اچھی طرح سے سٹڈی کر لو ڈیزائنز دیکھنے ہوں گے ہمیں مجھے نہ امید مت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر پورا پورا دہان دو اگر تم کامیاب ہو گئی نا تمہاری لائف بدل دوں گی گود بھائی آیاز سی یو گائز کسیم سے کنگرچلیشنز ایک سیکنڈ ایک منٹ کیا کہا انہاں نے کل ڈینر کا کہہ دیا نہیں یار مجھے پریزنٹیشن دینی نہیں آتی کل بہت شرمندگی ہونے والی ہے اوہ کام ڈاؤن زینیا نہیں نہیں کر سکتی میں یہ ایک سب نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ میری ڈرین جوپ تھی لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی مجھے تو ایک پورا ہفتہ چاہیے یہ سب کرنے کے لیے پورا ایک ہفتہ سکول کے لیے بھی مجھے سب کرنا ہے کیسے کروں گے میں یہ سب کچھ سب کچھ بہت مشکل ہے کیسے کروں گے یہ سب ایک ساتھ کال کرو تم کال کرو تم اپنی موم کو برا لگے گا انہیں منا کروں تو میں نہیں کر سکتی نا نہیں کر سکتی دیکھو مانا کہ ڈرین جوب ہے لیکن نہیں کر سکتی کیا تم پاگل ہو گئے یار پاگل ہو گئے کیسے باتیں کر رہے ہو تم میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں فضول باتیں کر رہے ہو تم میں انکار کیسے کر سکتی ہوں کیا کر رہی ہوں یہ میں میں کر سکتی ہوں میں کروں یہ میں کیا ڈراؤ کروں میرا ذہن بالکل خالی ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ تو ڈراؤ کرنا ہوگا کرنا تو پڑے گا سوچتی ہوں ریلاکس کرو لیکن میں کیسے کروں گے کیسے کامون زینیا سوچو تم یہ کر سکتی ہو ہمیشہ تو کرتی ہو کر سکتی ہو ابھی بھی کر سکتی ہو جسٹ کام ڈاون زینیا تم کام پہ فوکس کرو پلیز تم کر سکتی ہو تم بس خود پہ بھروسہ رکھو میں ایکسائیٹڈ بھی بہت زیادہ ہوں لیکن اگر تو سمجھوگی نہیں فوکس نہیں کرو گے تو کام کیسے کر سکتے ہیں ہم تم یہ کر سکتی ہو ٹھیک ہے فوکس کرو تم اکثر ایسے ہی خود سے باتیں کرتی ہو اکثر نہیں ہمیشہ ہی میں خاموش نہیں ہوتے آن حضر آرہا ہے کیا تھوڑا سا ریلاکس کر سکتی ہو تم کل تم بھی وہاں آوگے کیا نہیں میں کیوں آوں گا یعنی کل میرا وہاں کیا کام میں نے سوچا کہ شاید تم بھی وہاں پر آجو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور کیا تم بڑی ہو گئی ہو تمہیں کسی کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں تمہاری موم پریزنٹیشن دے دیں اور میں ساتھ کھڑی ہو جاؤ تو اچھا تو کچھ اور ہاں ایک چیز کہ میں اپنی آنکھوں کو کس کے بند کر لوں اور جب کھولوں تو پریزنٹیشن ہتم ہو چکی ہو ایک پین اور پیپر لے کر آتا ہوں تو آپ کا سیکیریٹری حاضر ہے بتائیے میڈم ایک اور خواہش کہ میں دور کہیں ویکیشن پہ چلی جاؤں ہاں ویکیشن اینیتھنگ ایلس بس ای ویش کہ میرا دماغ خاموش ہو جائے بہت درد کر رہا ہے اوکے کم آن لیٹس گو رکو میرا کام رہتا ہے حد ہے ابھی تمہارے بس بہت وقت ہے آجاؤ چلو چل دی ارے چھوڑو مجھے مجھے بہت کام کرنا ہے بیٹا یہ دیکھو زرا تمہارے لیے کچھ آیا ہے آ آ امی کیا آیا ہے پتہ نہیں کس نے بیجا ہے اتنی زیادہ سپیشل ہو میرے لیے بس یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے امی تھانک یو کیا زاویار نہیں ہم 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 کیت نیا چپا سندلس کی ہم ہم موسیقی 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 تو مجھ پہ ذرا سا بھی ٹریسٹ نہیں کر سکتی اچھا فیل کرو گی چلو چلو ساکس اور شوز اتارو کیوں ارے اتارو نا اس مٹی سے تمہارے ذہن کو سبون ملے گا ننگے پاؤں چلنے سے فریش ہو جاؤ گی تو آیاز میرے پاس ٹرائک آؤٹ نہیں ہے بہت ڈھیٹ اور زدی ہو تم میں کرنا ہی نہیں چاہ رہی نا تم اتنے نقرے کیوں کرتی ہو اوکے ٹھیک ہے پہلے خود تو کرو زینیا تمہیں سمجھنا بہت ہی مشکل بہت مشکل اب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چلو اب چلتے ہاں تو تہرپی سٹارٹ کرتے میرے سب اتنے ایکسائٹیٹ کیوں ہے اس ایکسائٹمنٹ کی وجہ جان سکتا ہوں تم میرا انٹریویو لے رہے ہو ہاں ایسے ہی سمجھ لو اوکے ٹھیک ہے میں پہلے ان سب کو پیار بیچنا چاہتے ہوں جو مجھے جانتے ہیں اب اتنے بھی ایکسائٹیٹ مت ہو اچھا تو سوال کی طرف آتے ہیں پھر اس لیے کہ انم میڈم کے ساتھ کام کرنا میرے ڈریم رہا ہے ہمیشہ سے اور اب جب چانس ملا ہے تو وقت بہت کم ہے میرے پاس مجھے ڈر ہے کہ ان کا دیا ہوا ٹاسک میں شاہر ٹائم پر پورا نہیں کر پاؤں گے تو میرا خواب ٹوٹ جائے گا پریشان مت ہو ہم ایک بریک کے بعد تہرپی پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیوں بھائی یار یہ تم کیا ہر وقت مجھے مارتی رہتی ہو عادت بنتی جا رہی ہے تمہاری بتا رہا ہوں میں تمہیں اس سے بدلو موسیقی 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 ہاں تو تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو دیکھو تم نے پھر سے آنکھیں کھول دی اوکی اب میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرو کل کی پریزنٹیشن بلکل ٹھیک ہو جائے گی تم نے گاڑی کے دروازے اچھی طرح بند تو کیے تھے نا کہیں میرا پراجیکٹ چوری ہی نہ ہو جائے ہاں کیے تو تھے پر یہ بتاؤ کہ اچھی طرح سے کیسے بند کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے میں آنکھیں بند کرتی ہوں کل کی پریزنٹیشن بہت اچھی جائے گی میرا فون کہاں ہے زینیا اوکی میری پاکٹ میں ہے تمہیں اتنے جلدی غصہ کیوں آ جاتا ہے بند سب کچھ بہت بہترین ہونے والا ہے تم نے اس لمحے کا سالوں انتظار کیا ہے اور اب یہ خواب پورا ہونے والا ہے خود پر اعتماد کرو میں جانتا ہوں کہ تم کرلو گی میں یہ سب تمہیں قائل کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا یقین ہے مجھے کہ تمہیں اسے اچیب کرلو گی اب خود ریپیٹ کرو ہر چیز بلکل ٹھیک ہو جائے گی 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 ہر چیز مجھے بھی بہت پسند ہے اس لئے مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا اس شام پہ تو شائری کا گمان ہو رہا ہے تم ہی تو وہ دیوی ہو جس سے مجھے یہ لکھنے کی انسپریشن ملی ویسے میں اپنے صبح کے بھی ایویر کے لئے بہت شرمندہ ہوں اصل میں میں اتنی جیلس نہیں ہوں لیکن میں بس تمہارے لئے بہت پسند ہوں اور تمہیں کھونا نہیں چاہتی ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں اچھا زینیا سے بات ہوئی تمہاری نہیں میں آفیس چلا گیا تھا وہاں بہت کام تھا مجھے تم اپنا بتاؤ سیادہ کچھ نہیں بس جوب سے نکال دیا مجھے تم ٹھیک ہو تمہیں نکال دیا مگر کیسے تم اسے چھوڑو اچھی بات تو یہ ہے کہ پھر جوب مل گئی اوہ ریلی یہ تو کمال ہے سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا ایک اور بات بھی یہ بتاؤں کہ میرا بوس کون ہے کہیں میں تو تمہارا بوس نہیں میرا کہنے کا مطلب کہیں تم نے ہماری کمپنی تو نہیں جوائن کر لی نہیں اب اتنا بھی نہیں میں نے انم ڈیزائنر کے پاس جوب شروع کر دی ہے انم ڈیزائنرز میرے دوست آیاز کی موم آ آہ ایاز کی ماں ہے وہ آہ ہاں میں بھی اسے وہاں دیکھ کے حیران ہوئی تھی اچھا تو وہ اسی لیے وہاں تھا ہاں Zinia اور میں دونوں نے وہاں جوب سٹارٹ کی ہے Zinia کے ساتھ ہاں یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور مجھے دیکھو کچھ معلوم ہی نہیں باہ دو وے میں کل تمہیں اپنے ساتھ دنر پہ لے جاؤں گی اتنی اچھی ارنیجمنٹ تو نہیں کر پاؤں گی میری نئی جوب کو ہم سیلیبریٹ کریں گے لیکن اس سیلبریشن سے پہلے کچھ اور بھی ہے مسٹر علی ہمارا پہلا ویک ایک ساتھ ساف یار اکی تانکیو ویری مچ دیکھو موسیقی موسیقی یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے میں تجھے میں کہیں تُو مجھے میں کہیں یہ تیرا ہے خمار یہ تیرا درد ہے موسیقی